رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عوص بن اوسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم ابل جمعات فی خلق آدم وفی قبض وفی نفخت وفی سعق فاکسر علی من الصلاة فیه فان صلاتکم معروضت علی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیکہ وقد عرمتہ قال یقولون بلیتی قال ان اللہ حرم علی الارضی اجساد الانبیاء رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمیو والبیہقیو فی دعوات الكبیر حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین دنوں میں سے جمعہ کا دن اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے اسی میں وفا دیئے گئے اور اسی میں سور پھونکا گیا پھونکنا ہے اور اسی میں بہوشی ہے لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک زیادہ پڑا کرو کیونکہ تمہارے درود مجھ پر پیش ہوتے ہیں لوگ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود آپ پر کیسے پیش ہوں گے کہ جب آپ تو ریم ہو چکے ہوں گے یعنی آپ کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی صحابہ کے ذہن میں وہی بات تھی نا جی کہ عام بندے کی اور نبی کی بات ایک ہی ہوتی ہے جیسے آج لوگ ابھی تک نہیں سمجھ سکے حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کیا جواز ہے یا رسول اللہ آپ پر کیسے پیش ہوگا آپ کی دھڑیاں گل سڑ چکی ہوں گی تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی اللہ کے بندے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء اللہ تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے ایک مقام پر آتا ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ وَيُرْزَقْ نبی اللہ کے زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں میں صدقے جاؤں اس حدیث کو امام ابو دعود نے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے امام بحکی نے ان سارے محدیسین نے نکل کیا ہے جمعہ کی فضیلت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں جمعہ کی فضیلت کیا ہے اور ان ایام کی فضیلت کیا ہے کوئی دن جس دن کوئی اہم واقعہ پیش ہو اس دن کو یادگار منانا بنانا شنن اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں جس دن کوئی اہم واقعہ پیش ہوا وہ پھر قیامت تک کے لئے اہم ہو گئے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ والے دن شور پھونکا جائے گا جنت میں تشریف لے گئے جنت سے تشریف لے آئے اب یہ ابتدائے عالم میں ہوا ہے انسانیت کی جب ابتداء ہوئی یہ سارے کیس اس وقت میں لیکن آج تک جمعہ احترام کے ساتھ منایا جا رہے ہیں یا نہیں منایا جا رہے ہیں کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی چودہ صدیوں پہلے قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا آج تک منایا جا رہے ہیں اور یہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو پھر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہم مناتے لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں نہیں پریشان ہونا چاہیے آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں آپ بڑھے مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں ہر کوئی مناتا ہے جی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر سال ہی پیدا ہو رہے ہیں مندہ ہر سال تو نہیں پیدا ہو رہا نا پیدا تو اسی وقت تو ہے جتنی عمر ہے اس کی بھئی جس دن کوئی اہم واقعہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے اہم ہیں اس لئے آپ اپنی پیدایش کو یاد کرتے ہیں ایام پیدایش کو یاد کرنا ان کو منانا یہ بھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس منانے میں لاہ وہ لاب نہیں ہونا چاہے یہ نہیں کہ اب ملاشری کا نام لے کے بندہ ڈیک اچھا کر کے تگانے سننا شروع کر دے جی مجھے نبی پاک قیامت کی بڑی خوش بندہ ناچھنا شروع کر دے میں نو بڑی نبی پاک دے آن دی خوشی اوہ فیٹے مو تیرا اے کی تمائش ہے بھئی یہ کیا بتمیزی ہے نام تم نبی پاک کا لے رہے ہو اور لگایا تم نے گانے میں نام تم نبی پاک کا لے رہے ہو ڈانس کر رہے ہو بلڑ بازی کر رہے ہو اے نبی پاک سے عشق اور محبت کا تقاضی یہ ہے کہ تم مسجد میں نظر آئے نماز کے وقت میں تیری زبان پر درود پاک نظر آئے تیری زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہو یہ ہے حضور کی ہم اہل سنت و جماعت ملاد النبی مناتے ہیں علماء کرام تشریف لاتے ہیں حضور کی صیرت سنی سنائی جاتی ہے میرے نبی پاک ایسے پیدا ہوئے آپ ایسے تھے آپ کا حسن و جمال ایسا تھا آپ کے کمالات یہ تھے آپ کے موجزات یہ تھے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں وہ ملاد جو ہلڑ بازی کے ساتھ منایا جائے جو ناچ کود کے ساتھ منایا جائے جو گانوں کے اوپر تھرک تھرک کے منایا جائے ایسا ملاد جائز نہیں ہے اس کو ہم لحو لاب کہتے ہیں وہ ملاد بالکل جائز ہے جس میں قرآن پاک ہو حضور کی صنا ہو حضور کی صیرت ہو آپ کی حدیث مبارکہ ہو آپ کے کمالات ہو یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے کہ انبیاء کے کمالات بیان کرنا عیسی علیہ السلام کے موجہ قرآن نے نہیں بیان کیے ان کی ولادت کا ذکر نہیں کیا یحیی علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام ان کے کمالات موسی علیہ السلام ان کے کمالات سارے ذکر کیے گئے تو یہ تو قرآنی طریقہ ہے کہ ان کے کمالات ان کی صیرت ان کی شخصیت کو نکھارا جائے اس لیے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر کوئی جو ہے مراج النبی کا آپ تذکرہ کریں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کوئی اس میں حرج والی بات نہیں اس کے اندر کوئی لحب اللہ بناو بالکل جو جائز ہے اچھا یہ اسی طرح ہم جو بزرگان دین کے آراز منعقد کرتے ہیں اس میں بھی ان کی صیرت بیان کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے خرافات کو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض زہلوں نے خرافات شروع کر دی ہیں تو ہم کل کوئی جو ہے وہ مردِ اسلام ٹھہلاتے ہوئے ہم اس کو بالکل کفر و شرق کے دروازے پہ پہنچا جنہی ایسا نہیں بھئی ایک بندہ ارس کے موقع پر بھنگ پی رہا ہے وہ ارس بند کروانا چاہیے یا بھنگ بند کروانی چاہیے سادہ سے سوال ہے ایک بندہ وہاں پہ بھنگڑا ڈال رہا ہے ڈھول بجا رہا ہے وہ ارس بند کروانا چاہیے یا ڈھول اور بھنگڑا بند کروانا چاہیے یہ نہیں اب موٹی سی مثال ہے یہ آج کل نا یہ اس ہفتے کے اندر بہت سے کالیج یونیورسٹیوں کے بسٹنگ اپریشن ہوا ہے اور ان میں پکڑے گئے ہیں بچے یہ نشا کرتے ہوئے کچھ وہ پوڈر پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کچھ جدید جدید نشا کرتے ہوئے پکڑے گئے وہ جو بچے پکڑے گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ سارے ادارے بند کروا دینے چاہیے یا وہ منشیات فروش جو ہیں وہ جو گندگی مچا رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے سادہ سا سوال ہے وہ ادارے بند کروا دینے مسجد سے چور پکڑا جائے مسجد بند کروا دینے چاہیے یا چور کو پکڑ کے بند کرنا چاہیے اور بھائی جہاں پر خرابی ہونا خرابی کے دور کرتے ہیں بندے کو کینسر ہو جائے نا جسم کے کسی حصے پر تو بندہ ہی نہیں مار دینا چاہیے اس جگہ کا علاج کرنا چاہیے میں نے کئی ساتھی دیکھے شگر کی وجہ سے ان کے پیروں میں زخم ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ان کا پیر کٹ دیا جاتا ہے تو جب پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر سے یا تو تو طبیب ہے تو نے پیر ہی کٹ دیا ہے وہ کہتا ہے اگر میں پیر نہ کٹتا تو پورا جسم ہی کٹ جانا پورا جسم ہی جو ہے نا وہ ناسور بن جانا تھا یہ بندہ مر جاتا اس کی جو ہے وہ بقا کے لیے اس کی زندگی کے لیے اس کی صحت کے لیے یہ ضروری تھا تو جو مزارات پر خرافات ہو رہے ہیں بنگی بیٹھیں چرسی بیٹھیں جواری بیٹھیں ناچنے کدنے والے بیٹھیں یہ ملنگ بیٹھیں ان کو اٹھا کے بار پھینکو نہ کہ مزارات ہی بند کر دو یہ چیزیں اس لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ علم کو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت والا دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہی علم اس کے لیے وبال جام بنا کے اس کو گمراہ کروا دیتا ہے شیطان ہے کیا وہ چھوٹا موٹا بندہ ہے در صاحب فرشتوں کا ساتھی رائے آسمانوں کا علم ہے اس کے پاس جب سے دنیا ہے اس وقت کا سارا اس کے پاس ہے علم وہ جہل نہیں ہے لیکن اس کے علم نے اس کو راستہ دوسرا دکھا دیا ہدایت سے ہٹا دیا آج دیکھو ہر ایک بندہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہتا ہے اوزو باللہ من الشیطان الرجی اوہ مردودہ شیطانہ اوہ شیطانہ مردودہ یعنی وہ تیرے تلانت ہوئے یا اللہ اندکل من پناہ دے یا اللہ من پناہ دے یعنی آپ قرآن پڑھنے سے پہلے اس کو گلیاں نکالنے کے بعد اسے پناہ مانگنے کے بعد پھر آپ قرآن شروع کر رہے ہیں عالم وہ بھی ہے علم اس کے پاس بھی ہے علم ہمارے پاس بھی ہے اور اگر ہم اس کو ڈائریکشن سیدھی نہ کریں تو ایمان سے بتائیں آج حضور سیدھی غوثی آزم کا نام حیات ہے یا نہیں زندہ ہے کہ نہیں علم ان کے پاس بھی تھا لیکن اللہ نے ڈائریکشن سیدھی دے دی حضور باب فرید گنجے شکر حضور داتر صاحب رحمت اللہ علیہ حضور خاجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی لکھو کافروں کو حضور جی میں نے آج تک اپنی زندگی کے ترتالیس سالوں میں صرف ساٹھ بندہ مسلمان کیا اور ہم نے ٹیل لگا 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 کہ ترلے کر کر ہم نے مسلمان کیا ترتالیس سالوں اگر پتہ نہیں کی نی زندگی کدھو ٹھو سو جے اسے ٹیل لاکھ کے بھی صرف ساٹھ بندہ مسلمان کیتا ہے وہ ہستیاں ایسی تھی جنہوں نے لکھوں اپنی زندگی حیات میں ان کے علم کو ڈائریکشن اللہ نے سیدھی دے دی آج تک ان کے نام زندہ ہے اس لئے یہ تمام چیزیں باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی جو ہے وہ اہمیت پر اور بقیہ معاملات پر آپ سرکار کے کل مزید میں انشاءاللہ اسی حدیث کے زمن میں عرض کروں گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے